جی ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا جو بھائی چھوٹی آئے اور جو بھائی خروج لگا کر آئے جو بھائی ڈی پوٹ ہو کر آئے کسی بھی معاملے کی صورت میں پکڑے گئے اور ڈی پوٹ ہو گئے سعودری بی جیل سے چاہے آپ نے خود پکڑائی دی شورتوں کو چاہے آپ کو پکڑ لیا گیا جو بھائی سفارہ سے خروج لگا کر آئے جو بھائی چھوٹی آئے اور واپس نہیں جا سکتے یعنی یہ پانچ چھے کٹیگری کے تمام افراد جو اس میں آتے ہیں جی ان کے لیے یہ ویڈیو ہے جی میں اس میں کچھ انفرمیشن ٹپس آپ کو اتا دوں گا جو کہ اس وقت کی تاظرین صورتی حال ہے سعودری بیہ انٹری کے مطلق اور ایسے تمام بھائی جو ان مسائل کی صورت میں جو میں نے آپ کو گنا دیئے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کہیں بھی ٹھہر گئے ہیں رہ گئے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ دوبارہ نیو ویزا پر جانا چاہتے ہیں تو بھائی اپنا مطار والا یعنی کہ مرحل پیپر ضرور چک کروائیے گا ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے مطلق آپ کو مزید کوئی کسی قسم کی انفرمیشن لینی ہو تو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بھائی آج ایکزیڈری انٹری گھروجبہ اودہ اور اس کے علاوہ اگر آپ مثال کے طور پر چھوٹی آئے ہوئے ہیں تو آپ کا پیچھے سے کیا حروب ہو سکتا ہے یا آپ چھوٹی آئے ہوئے اور پاکستان میں یا انڈیا میں کہیں بھی ٹھہر گئے اس کے بعد آپ کا جو سٹیٹس ہے خرق لم وید شو ہوگا کہ اس کو بھائی خروج نہائی میں چینج کروائے جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندگ گیا ہوا چھوٹی پیچھے سے کیا کفیل اس کا خروج نہائی لگا سکتا ہے یا حروب دے سکتا ہے اور ایک چیز اس ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے وہ یہ ہے جی کہ آپ بھائی پاکستان میں چھوٹی آئے لاسٹ دے مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں آپ کی بائیس طریق تھی لاسٹ دے اور آپ بائیس کو پہنچے آپ کو کیا انٹر ہونے دیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ بائیس کو مثال کے طور پر بہرین کتر امان دبائی مسکت کہیں بھی چلے گئے وائی والی آپ کی ٹکٹ تھی تو اس صورت میں کیا بائیس جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو انٹر ہونے دیں گے یہ تمام طرح تفصیلات اس ویڈیو میں سب سے میلے آپ کو میں یہ بتا دوں کوئی بھی ایسا بندہ جو پاکستان میں چھوٹی جا رہا ہے یا پاکستان انڈیا کہیں بھی جا رہا ہے تو وہ بھائی اس کا نوے دن پلس میں پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جی جی پاسپورٹ کی ڈیٹ آپ کی نوے دن سے زائد ہوگی تو آپ کی چھوٹی لگے گی اور وہ اس میں بھی بھائی پھر ہو سکتا ہے ممکن ہے ایٹی فائی پچاسی چھاسی ڈے لگائیں وہ اگر آپ تین ماہ کی جانا چاہتے ہیں ورنہ اس سے بھی کم ہو سکتی ہے اگر آپ خروج نہائی جانا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں بھائی آپ کا پاسپورٹ ساٹھ دن پلس میں ویلڈ ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا پاسپورٹ ساٹھ آپ کے پاسپورٹ کی مدد جو ہے وہ ساٹھ دن سے زائد ہونی چاہیے اگر آپ کی پاسپورٹ کی مدد ساٹھ دن سے کم ہوئی تو آپ کا خروج نہائی نہیں لگے گا اگر آپ چھوٹی جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی مدد نوے دن سے کم ہوئی تو پھر آپ کی چھوٹی بھی نہیں لگے گی یہ بھی آپ کو کرون کے مطلق بتا دوں میں ابھی بات کر لیتے ہیں جی اس کے مطلق سب سے پہلے وہ تمام بھائی جو چھوٹی پاکستان میں جیسا کہ کرونا پر بندیوں میں بہت سے بھائی رہ گئے اور اس صورت میں اگر آپ چھوٹی پاکستان انڈیا کہیں بھی گیا اور وہیں پر رہ گئے یا آپ کی چھوٹی ابھی بھی چل رہی اور آپ کی اصلاح نہیں ہے واپس جانے کی تو اس صورت میں دیکھیں آپ کی چھوٹی جلتی رہ گی آپ کا کفیل کمپنی مگرہ پیچھے سے آپ کا حروب نہیں لگا سکتی ہے آپ کا خروج نہیں لگا سکتی ہے یہ آپ کو کلیر کر دوں میں ہاں آپ اپنی چھوٹی بقاعدہ بڑھا سکتے ہیں اپنے افشر یا مقیم کے تھرو ٹھیک ہے جی آپ اپنی چھوٹی کی جو آپ مثال کو دو ماہ چھوٹی آئے ہو آپ کا پاسپورٹ اگر ویلڈ ہے اکامہ ویلڈ ہے تو اس کو آپ مزید ایک ماہ کے لیے بڑھا سکتے ہیں اپنی کمپنی کفیل سے رابطہ کر لیں یا اگر آپ کا کوئی دوست بھائی ہے تو اسے مکتب سداد ایسے لکھا ہوتا ہے مختلف جگہ پر بنے ہوتا ہے مکتب سداد لل سفریت وہاں پر بھیج دیں وہاں پر جا کر آپ کی چھوٹی ایک سٹن کروا سکتا ہے اس کے بعد بھائی اگر مثال کا طور پر میں ایک بات اور آیڈ کر دوں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ مثال کا طور پر آپ چھوٹی آئے اور آپ کا بائیس طریقہ آپ کی چھوٹی ایک سپائر ہو رہی تھی تو بھائی میں بائیس کو ابھی میری چھوٹی ایک سپائر ہو رہی ہے تو میں اکیس کی فلائٹ لے رہا ہوں آپ کی مثال کے طور پر رات بارہ بجے دس بجے اکیس کی فلائٹ اٹھتی ہے تو آپ کو وہاں پر وہ اتارتی ہے بائیس بارہ بجے کے بعد چینج ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو انٹر ہونے دیے جائے گا کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی کل ایک میرے پاس کیس ہے جی میں آپ کا جو کسا ضرورت اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ انفرمیشن والی وہ مسئلہ تھا وہ یہ جی کہ وہ بہت رہے ہیں کہ میرا مثال کے طور پر بائیس طریق کو میری چھوٹی ایکسپائر ہو رہی تھی اور میری جو ٹکٹ تھی وہ کمپنی نے وائے کے تھرو کروائی ہو تھی وائے والی میں کس کو اڑا اور میں بہرین میں تھا بہرین سے مجھے پھر وہاں سے جہاز جب اڑا تو جب سعودریہ بے محمود رہے اس ٹائم رات کے بارہ وجہ سے ٹائم گزر چکا تھا تو مجھے ائرپورٹ کے اوپر ہی رک لیا گیا میں نے بولا بھی اس کی وجہ کوئی کیا مسئلہ تنہوں نے بولا کہ بائیس طریق آج رات یعنی کہ ایک گھنٹے دو گھنٹے پہلے ختم ہو چکی ہے تیس طریق شروع ہو چکی ہے اور آپ تیس طریق کو انٹر ہو رہے ہیں تو وہ بولا جی میں نے حالانکہ میرا کوئی خصور نہیں تھا میں وائے کے ساتھ جا رہا تھا اور ایک دن پہلے کی میری ٹکٹ تھی لیکن پھر بھی مجھے روک لیا گیا اور پھر وہاں ائرپورٹ سے مجھ کو واپس وحید دیا گیا ابھی ان بائیس آپ کے اوپر جو پبندی وگرہ لگے گی وہ تو الگ سے معاملہ ہے لیکن اگر آپ کی چھٹی بائی مثال کا طور پر بائیس کو ختم ہو رہی ہے تو اس سے بائی تین چار دن پہلے کے ٹکٹ لیں اور اگر آپ چھٹی کی صورت میں پاکستان انڈیا بنگلازی کا ہی بھی رہ گئے ہیں تو اس صورت میں آپ کا پیچھے سے خروج نہ آئی یا حروب نہیں ہو سکتا ہاں ایسے بندے جیسا کہ چھٹی آئے اور واپس نہیں جا سکے یعنی کہ خروج لگا کر یا ڈیپورٹ ہو کر اس صورت میں ویڈیو کے شروع میں جو بات کہہ چکا ہوں وہ ان کے لیے پھر لازم ہوگی